ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ریسنٹلی انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ انیشیٹوی پروگرام کے تحت چھے مہنے کی ریسرچ فیلوشپ پی ایڈی سکالرز کے لیے اناؤنس کی ہے اس میں بیسیکلی جو یہاں پاکستان میں انرول پی ایڈی کینڈیٹس ہیں سکالرز ہیں وہ چھے مہنے باہر کسی بھی یونیسٹری میں جو ٹاپ ٹو ہنڈرڈ میں ٹائم ہائر ایڈوکیشن کی رینکنگ میں آ رہی ہو وہاں چھے مہنے اپنی جو کولیبریشن کے تحت ریسرچ سکلس اور پی ایڈی کے لیے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ریسرچ ٹیکنیکس وہ جا کے سیکھ سکتے ہیں جو سکالرز صرف دو سال یا ساڑھے تین سال کی انرولمنٹ جن کی ہو چکی ہے منیمم ٹو یئرز اور میکزیمم ساڑھے تین سال وہ الیجیبل ہیں جو کورس ورک اٹھارہ کریٹ آرز وہ پورے ہونے چاہیئے اور جو گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ ہے پی ایڈی ایڈی میشن کا جو ایچی سی ریکوائرمنٹ ہے وہ کلیر ہونی چاہیئے اس کے پاس جو پی ایڈی ریسرچ ٹاپک یا سین اپسز ہے اس کی بی ایس آر سے یا ڈی ایس آر سے اپروال ہونی چاہیئے جو فارن پروفیسر ہے وہ ٹاپ ٹو ہنڈڈ یونیورسٹیز میں سے ہو اور وہ جو رینکنگ ہے ٹائمز ہیر ایڈیوکیشن کی اس کی جو رینکنگ ہے وہ کاؤنٹوں کی اکثر لوگ کی کیو ایس رینکنگ کو اس کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ یہاں پر ٹائمز ہیر ایڈیوکیشن کی ہے فارن سپروائزر جو آپ پروپوز کر رہے ہوں گے تو وہ لوکل سپروائزر کا سپروائزر نہیں ہونا چاہیئے اور یہ اسکالرشپس جو لوکل انڈیجنس اسکالرشپس ہیں ان کے لیے بھی اوپن ہیں یہ راؤنڈ ایئر اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہوتی ہیں اس کی ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے اس طرح راؤنڈ ایئر اسٹوڈنز جب بھی ان کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو جو ٹائمز ہیر ایڈیوکیشن کی ٹاپ ٹو ہنڈڈ کی لسٹ ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور اسی ویڈیو کی نیچے اس کا لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں یہ کافی ہمارے دوست قیریز کر رہے تھے تو ان آڈڈ کلیریفائی کے کون کون سی یونیورسٹریز ہیں آپ یہاں سے اس لنک سے جا کے وہ یونیورسٹریز دیکھ سکتے ہیں تو ٹاپ ٹو ہنڈڈ یونیورسٹریز میں آپ پروفیسر سورابتہ کر کے ایکسیپٹنس لے سکتے ہیں اور اپلے کر سکتے ہیں